اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ تین سو تیرہ میں پائے دنیا کو ترک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاڑو جو رہے ہیں یا کچھ اور نہ آئیداللہ عظمہ بینجر کہتے ہیں زہد کی تاریف ترک دنیا نہیں ہے زہد کی تاریف یہ ہے کہ دنیا ہو دل دنیا بینہ ہو توارا اب آپ جو بھی کرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں جس طرح بھی رہتے ہیں آپ اس نیت سے رہیں کہ ایک تو آپ اللہ کی مندگی کر رہے ہیں دوسرا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اگر آپ اس طرح رہے ہوئے تو آپ ساری چیزوں کو فریکنسی کو صحیح کر دیں جوان ہے اور جوان ان ساری چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہو جائے کسی سے تو انسان اس عشق کی خاطر کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے کپڑے بھی بیسے ہی پہنتا ہے کھانے بھی بیسے ہی کھاتا ہے سارے کام بیسے کرنے چھوڑ دیتا ہے لیکن عشق کے حقیقی ہونا ہے کسی کو تو وہ کیسے زندہ ہے جب لیلہ من رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میری برسیت ہے جو مجلوب کر دینا کہ اس سے محبت کریں جس کے چہرے میں کبھی پہنچانا رہی ہے جس نے کبھی اس دنیا سے جانا رہی ہے اس محبت کریں یعنی ایسی چیز سے عشق کریں جس نے فنا نہیں ہونا جس نے ختم نہیں ہونا یہ دنیا کی محبت ہے تو کیا ہے مطلب آپ ابھی شاید جوانے سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑے سے بوڑے ہو جائیں سب سمجھ میں آ جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے یہ ہمیں بہت سارے لوگ سمجھا نہیں بات بات کر رہے گا ہم کہتے ہیں پوال ہمارے کوستاج تھے حوزے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو سفیدی ہے یہ چکی بیس بیس سے بڑی ہوئی یہ سپیدی ہے نہ دھوپ میں بیٹھ کے ہوئی ہے یہ رہ رہا ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے میں جو سپیدی آ گئی ہے تو یہ ضروری ہے تجربے سے کسر نہ تو بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی تجربوں سے سوالہ کریں نہ کہ ہماری تجربوں سے کوئی سوالہ کر رہا ہو پھر بعد میں حضار مہترم دیکھیں زندگی میں کونسی چیز نے آپ کو چھکڑا ہوگا ہے کونسی چیزوں میں آپ کے پاؤں پھسے ہوئے ہیں مہم نے آس میں جب تشریف لائے ہمیں وہ دین سو تیرہ میں پائے جھکائے سر کھڑے وہ سب